دوستو بھارت میں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے والی لڑکی کے والد کا ردہ حمل سامنے آ گیا بیٹی کے گرفتار پر والد کا کہنا ہے کہ بیٹی نے جو کیا وہ غلط ہے وہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل گئی تھی اور میری بات نہیں سن رہی تھی انہوں نے کہا بیٹی کو جیل میں سڑنے دیا جائے پولیس اس کی ٹانگیں توڑے تو مجھے کوئی اتراز نہیں امولیا کی وجہ سے گھر والوں کو بہت تکلیب پہنچی ہے امولیا لیونامی لڑکی نے معروب مسلم سیاسی رہنماء حسد الدین ویسی بھی موجود تھے تاہم انہوں نے حد کو لڑکی کے بیان سے الگ کر لیا ہے بی جی پی کی تنقید کے بعد انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی جماعت کا لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں یہاں نہ آتا بارد علیہ السکت کے وزیر بی ایس نے لڑکی کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ لڑکی کے والد نے بھی کہا ہے کہ اس کے بازوں اور ٹانکیں تھوڑ دینی چاہیے اور اسے زمانت نہیں ملنے چاہیے انڈیا کے شہر بنگلور میں شہرت کے ترمیمی قانون کے حلاف مظاہرہ کے دوران پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے پر انیس سالہ لڑکی کو گربتار کرنے کے بعد اداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے